بابا برفانی کے درشن کے لیے دیش ودیش سے بھکتہ مرنان دھام پہنچ رہے ہیں بھکتوں کا چوش دیکھتے ہی بن رہا ہے بم بم بھولے کی گونج سے وادیاں گونج رہی ہیں لنگر پارٹیاں بھی بھکتوں کی سیوہ میں جھوٹی ہوئی ہیں بھول بم کی راروں کے ساتھ تیرتی آتروں کے جتھے لگاتا پویتر امرنات گفہ کی اور بڑھ رہی ہیں تیرتی آتروں کے من میں سپردست اتصا ہے اور بابا برفانی کے درشن پوجن کا بھرپور اُللاس ہے دیش کے کونے کونے سے آئے لوگ بھولے بابا کا جوائکارہ لگاتے ہوئے بیس کیم سے پویتر گفہ کی اور آگے بڑھ رہے ہیں بڑی سنکھیا میں لوگ پیدل ہی اس پویتر یاترہ پر نکلے ہیں تو بہت سے لوگ ہوڑے اور کھچروں پر سوار ہو کر آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ جل سے جل بابا کے درشن کے مراد پوری ہو سکے ان میں یوہ ہیں مہلائے ہیں اور بزرگ بھی جو شرطہ اور آستہ کے اس انوٹھے سفر پر نکل پڑے ہیں اس بار شروع ہوئی امرنات تیاترہ کا آج چوتھا دن ہے شروعاتی تین دنوں میں ہی 51,000 سے زیادہ تیرتیاتری پویتر امرنات گفہ پہنچ چکے ہیں سوموار کو تیسرے دن 23,437 تیرتیاتری نے بابا برفانی کے درشن کی اس سے پہلے رویوار کو دوسرے دن 14,717 شرطہ لو پویتر گفہ پہنچے تھے اور شنیوار 29 جون کو یادرہ کے پہلے دن 13,000 سے زیادہ شرطہ لو یہاں پہنچے یہ تصویریں شرنگر کے پانتھا چاک بیس کیمپ کی ہیں اور یہاں سے کڑی سرکشہ کی بیچ شرطہ لو کے جتھے پویتر امرنات گفہ کے لئے نکل رہے ہیں یادرہ کے انتظاموں سے شرطہ لو بہت سنتوشٹ اور خوش نظر آ رہے ہیں خوشی بھائیوں کا بہت بہت دھنیواد خوشی بھائیوں نے پوری ویوستہ وہاں سے لے کے یہاں تک جب سے جمبو اسٹیشن سے اترے ہیں اور یہاں تک آئے ہیں پوری ویوستہ دیکھنے کو مل رہی ہے کسی چیز کی کوئی دکت نہیں آئی بہت زیادہ خوشی ہے بابا کے یہاں جا رہے ہیں بہت زیادہ خوشی ہے بہت زیادہ ہم تو یہ کہیں بابا کے یہاں سب درسن کرنے آئیں ایک بار تو ضرور آ کے درسن کریں بہت خوشی ہے جکار اللہ بہت شنکر بنوان کی جا امہ پتی مہادیم کی جا بھرپانی بابا کی جا وہاں منت مانگے کہ جو ساری دنیا ہے مہاکال کی سب نجرے کرم ان کے اوپر ہونی چاہیے سب کو اپنا جو پوری شرشتی پہ ان کا ہاتھ ہونا چاہیے یہی منت مانگیں گے سب کے گھروں میں خوشی آئے ہیں پویتر امرداد گفا کی تیرس یاترہ دو روم سے ہوتی ہے یاترہ کا پہل گاؤں مارک 48 کلومیٹر لنبا ہے جبکہ بارٹال مارک 14 کلومیٹر کا ہے جو چھوٹا تو ہے مگر کٹھن ہے لیکن اس راستے سے بھی پاویتر گفا تک پہنچنے کے لیے شردھالوں کے جوش میں کوئی کمی نہیں یہ تیرس یاترہ 52 دن تک چلے گی اور 19 اگست کو رکشا بندن کے شوو افسر پر سمپن ہوگی امرناتھ یاترہ مارک سے اشترف وانی اور شووام سنگھ کے ساتھ پیورا ریپورٹ گوڈ نیوز ٹوڈی دیکھیں آج امرناتھ یاتریوں کے ایک اور جتھے کو کڑی سرکشہ کے بیچ گھاٹی کے لیے روانہ کر دیا گیا لیکن جو لوگ اس کٹھن یاترہ پر نہیں جا سکتے انہیں گوڈ نیوز ٹوڈی کی ٹیم گھر بیٹھے بابا برفانی کے درشن کروائے گی ہمارے سمواد آتا امرناتھ یاترہ پر نکل پڑے ہیں بالٹال بیس کیم کے قریب پہنچے تیرتھیاتریوں سے انہوں نے باتشیت کی اور جانا ہے کہ ان میں جوش کتنا ہے یہ میرے ساتھ کچھ تیرتھیاتری موجود ہے میں ان سے سیدھے باتشیت کروں گا اور جانوں گا کیسا اُسا چونکہ وہ یاترہ شروع کرنے جا رہے ہیں یہ ان کا پہلا پڑاو ہے کیسا جوش ہے سیدھے انہیں سے جان لیتے ہیں بھائیہ بہت بہت دھنیاوات پہلے جمعہین کشمیر پولیس کا اور بی ایس ایف کا یہاں پر جتنے بھی پولیس ہے بہت اچھا بندوبست ہے بھائیہ بہت اچھا بندوبست ہے روکے جہاں دیکھو پولیس کا بندوبست ہے تو درشن کرنے والے جو بھی درشنار تھے اور بینہ جھجک کے آسکتے پولیس کا پورا پروٹکشن ہے اور بھائیہ جب بھی ہم ان سے بات کرتے ہیں بڑا پریم سے بات کرتے ہیں ہم کو وہاں اپنی منزل بہت اچھی ہے کھانا پینہ بہت سندر ہے بھائیہ ہمارا ہائیدر آباز آگئے ہمارا پندیٹی ہمارا بہت دنیا واد ہے یہ جنمکہ بھگوان کو یہ سے پرانک چھلے گے تو اچھا ہے بھگوان اچھا ہے پورا ملٹری ہمارا پورا کوشش کر آ سوہے سے آٹ بجے کے دالنے کا بھگوان جہی ہندی کو بولیت کے بھگوان ملٹری والاں کو اچھا پندیٹ جی بہت گوش ہے جہی بھگوان جہی بھگوان بھگوان تو دیکھا آپ نے اچھا آستہ جو ہے چڑھائی پر بھاری پڑ رہی ہے مشکلوں پر بھاری ہے آستہ ہم پنجاب سے آئے ہیں کر لی کر لی کر لی کیسا لگا بہت اچھا لگا پیدل مارننگ گئے تھے شام کو آگئے واپس لیکن رش بہت تھا بہت تھا بہت تھا اچھی ہے بہت تھا پر لیکن کیا کریں بھگوان کے درشن کرنے کے لی لوگ ہی بہت آتے ہیں وہ لوگ کر تو رہے تھے لیکن لوگ بھی ڈسٹرم کرتے ہیں کتنے سالوں سے آپ آ رہے ہیں میں پندرہ سال سے آ رہی ہوں ہر سال آئیں گے جی بلکل اس بار کچھ صدھار لگا کچھ نیا لگا اس بار یاترہ میں آپ کو جی ہاں پچھلی بار بھی صدھار تھا اس بار بھی صدھار ہے بس ایک براری کی جو ہے نا وہ اس پہ ڈسٹرمیٹس بہت ہوئی چلیے یہ تو پرتکریہ ہے ملی جولی لیکن کچھ تیتھیاتری یاترہ کی شروعات کرنے جا رہے ہیں ان سے بھی ہم بات کر لیتے ہیں کہ ان میں کتنا جوش ہے چونکہ قریب تیرہ کلومیٹر کی کھڑی چڑھائی ہے یہاں سے وہ کیسے گفہ تک پہنچیں گے کیسے اپنے آرادھی کے بابا مرناط کی درشن کریں گے چلیے انہی سے جانتے ہیں پہلی بار آ رہے ہیں ہم بومبی شہے ہیں مہارشتہ 27 سال سے یہ آ رہے ہیں 27 سال سے شدہلو جو لگاتار آ رہے ہیں مرناط وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے رمیش بوئیر 27 سال سے آ رہا ہوں مومبیر تھانا سے مہارشتہ سے اس سال ایک دم بڑیا ہے مزہ آ رہا ہے یاترہ کرنے میں بولے بابا کی جائے اپنا آرمی کی جائے دلی سے بھی کچھ دیس کی راجدانی دلی سے بھی کچھ لوگ ہمارے ساتھ آئے ہیں آپ کیسا نسنج کر رہے ہیں بہت بڑیا بہت اچھی سویدہ سینٹر گورنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے بہت بڑیا ہمیں کہیں دکت کوئی پریشانی نہیں ہوئی دلی سنگم بہت بڑیا ابھی تک دس روپے ہمارے کھرچ نہیں ہوئے کہیں بھی کراہی جرول کھرچ ہوا ویسا کچھ نہیں ہوا کراہی بھی بہت باجیب ہے اب اوپر جانا ہے یاترہ کرنے کیلئے آپ کو کیسے جائیں گے پیدل جائیں گے آرام سے جائیں گے کتنے گھنٹیں پوری کر لیں گے یاترہ پہلے کبھی کیے برابر آر دس سال سے آرے لگاتا میڈیکل کرایا آپ نے میڈیکل کرایا یعنی میڈیکل کرایا میڈیکل بھی ایک بات بدا دے آپ کو کہ اگر آپ تیرتیاترہ کرنے کیلئے گھر سے نکل رہے ہیں دیش کی کسی بھی اسی سے اگر آپ امرنات کیلئے نکل رہے ہیں تو اپنا میڈیکل سرٹیفیکٹیٹ ضرور لے کر نکلے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا ریسٹیشن ضرور کرالیں تاکہ آپ کو یہاں کر پریشانیوں کا سامدھا نہ کرنا پڑے باقی آگے کی تصویر آپ کو دکھائیں گے چلتے رہی ہے جینٹی کے ساتھ بابا امرنات بالٹال بیس کیمپ پر یاتریوں کے ٹھہرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے میڈیکل سویدہ بھی اپنا بھکر آئی گئی ہے ایک ہائی فیسلیٹی ہاؤسپیٹل بنایا گیا ہے جہاں ہر ترقی کی ضرورت تاہ اور چکت سا اپنا بھکر آئے گیا ہے تیرتیاتری کے لیے آپ آئے جو کچھ مریضوں کا یہاں پر علاج بھی چل رہا ہے جن کی طبیعت خراب ہو گئی بالٹال بیس کیمپ سے ہمارے صحیح ہوگی شبہم سنگھ کی یہ ریپورٹ دیکھئے امرنات یاترہ پر اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ کو آپ کی صحت کو لے کر گھبرانے کے آبشکتہ نہیں ہے یہاں پوری ووستہ کی گئی ہے یہ تصویر آپ دیکھئے ایمبولنس مریضوں کی صحت کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہاں پر شامل کی گئی ہے اور میرے ٹھیک پیچھے یہ بالٹال بیس کیمپ پر بنا ہوا بڑا سا ہسپیٹل ہے جہاں مریضوں کی صحت کا پورا خیال رکھا جا رہا ہے اگر کسی یاتری کی طبیعت خراب ہو جاتی یاترہ کے دوران تو اسے پکھتا اپچار یہاں دیا جا رہا ہے اس کا بہتری کیسے مریضوں کا کیسے تیرتھیتریوں کا علاج کیا جا رہا ہے جنہیں کوئی پریشانی یاترہ کے دوران آ گئی ہے آئیے جانتے ہیں کیا کچھ سے بدائیں کیا کچھ اندظامات اسپتال کے اندر ہیں ہم آ گئے ہیں اسپتال کے اندر اسپتال میں مریض موجود ہیں جو کی اپنی علاج کیلئے اپنی باری کا اندظار کر رہے ہیں تمام طرح کا علاج ان کا یہاں کیا جا رہا ہے ہر طرح کی پریشانی کا یہاں پر علاج ویوستہ یہاں پر کی گئی ہے اندر سو بیٹ کا اسپتال تیار کیا گیا ہے سو بیٹ لگے ہوئے ہیں وہاں بھی مریضوں کا پورا خیال رکھا جا رہا ہے انہیں اپچار دیا جا رہا ہے آئیے آپ کو اندر لیے چلتے ہیں اور سیدھے آپ کو دکھاتے ہیں کیسے مریضوں کا علاج یہاں پر کیا جا رہا ہے اگر کوئی تیتھیاتری بیمار ہو جاتا ہے یا چوٹل ہو جاتا ہے اس کا یہاں پختہ علاج کیا جا رہا ہے یہ دیکھئے ڈاکٹرز یہاں پر مریضوں کا خیال رکھ رہے ہیں ان کا علاج کر رہے ہیں اس کے علاوہ میرے ٹھیک پیچھے میرے ٹھیک پیچھے قریب سو بیٹ کا اسپتال یہاں تیار کیا گیا ہے یہ بیٹ لکے ہوئے ایوارڈ ہے یہاں پر مریضوں کو ایڈمٹ کر کے انہیں دوائیاں دی جا رہی ہیں انہیں جو ضروری انجیکشن سے وہ دیے جا رہے ہیں اور ان کا پورا خیال رکھا جا رہا ہے ڈاکٹرز لگتار یہاں پر اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں اپنی سیوہ دے رہے ہیں یہ تصویریں آپ دیکھئے یہ وہ مریض ہیں جو یاترہ کرنے کے لیے پہنچوئے تھے اور انہیں چوٹ لگ گئی یا وہ گھائل ہو گئے یا ان کی طبیعت بگڑ گئی آج ہی یاترہ کر کے آئے ہیں تو ان کو اوپر altitude sickness ہوا تھا جس کی وجہ سے oxygen کی کمی ہوئی ہے تو ہمیں یہاں پر آئے ان کو ایک گھنٹا ہو گیا ہے چیز میں بھی تھوڑی سے کریپ سے تو ہم اسی کا proper management ان کو کر رہے ہیں بھی پہلے سے symptomatically better آپ کی کوئی صلحہ سیحت کے طور پر medical کے طور پر کی کیا آپ ان سے کہنا چاہیں گے اگر کورتیتیاتری گھر سے نکل رہے ہیں اور امرنات جی کی دہشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کھیل رکھیں definitely سب سے پہلے تو اپنا check up اچھے سے کرائیں ڈاکٹر سے جب check up کرانے جاتے ہیں تو ان سے کسی بھی طرح کے اپنا جو بیماریاں ہیں پہلے سے وہ چھپائیں نہ کیونکہ کافی تیر تھی ہاتری medical certificate بنانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں اور ان کو یہاں پر آ کر پھر complications ہوتے ہیں تو جو بھی بی پی کے شگر کے پیشنٹ ہیں وہ اپنی treatment کے بارے میں پوری طرح سے ڈاکٹرز کو بتائیں یہ بیوستہیں دیکھئے تمام آدھونک مشینیں یہاں پر لگی ہیں جو کہ آپ کسی بڑے شہر ڈلی نویڈا گرگرام کے بڑے hospital میں دیکھ پاتے ہیں وہ تمام بیوستہیں وہ مشینیں یہاں پر استعمال کی جا رہی ہیں مریضوں کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے تمام بیوستہیں کی گئی ہیں دوائیوں کا پورا انتظام ہے اور کوئی بھی چنٹا والی بات نہیں ہے یعنی good news today کی ٹیم آپ سے اپیل کرتی کہ اگر آپ امرنات یاترہ آ رہے ہیں تو اپنا medical certificate اپنا medical check-up ضرور کرائیں اور اس کے بعد اگر اس کے بعد بھی کوئی پریشانی آپ کو آتی ہے تو آپ کو گھبرانی کی آپشکتہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پر تمام بیوستہیں کی گئی ہیں جو کہ آپ کے لیے آپ کی یاترہ کو سفل بنانے کے لیے سکھت بنانے کے لیے کی گئی ہے تو شلی اگلے پڑاپ کیوں اور چلیں گے جی اینٹی کے ساتھ آئیے کرتے ہیں آیاترہ مرنات